بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ فورٹی ٹو میں خوش آمدید آج کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محراج کا واقعہ ہے آج کے واقعے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا تائف کے سفر کے بعد محراج کا واقعہ پیش آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انام اور نبوت کا بہت بڑا موجزہ ہے یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ موظمہ میں حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کے ارام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے پھر وہاں سے بوراق پر سوار کر کے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سر سبز علاقے سے گزر ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں اتر کر دو رکت نماز پڑھ لیجئے آپ نے بوراق سے اتر کر دو رکتیں ادا کی جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے آپ نے فرمایا نہیں تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے تیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ یہی آنا ہے اس کے بعد بوراق پھر روانہ ہوا اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑھتا تھا ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں اتر کر نماز پڑھئے آپ نے وہاں بھی دو رکت ادا کی انہوں نے بتایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے اس بستی کا نام مدین حضرت عبرائیل علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مابوس ہوئے تھے اس کے بعد پھر آپ اسی بوراق پر سوار ہوئے ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا اب یہاں اتر کر نماز پڑھئے آپ نے وہاں دو رکت نماز ادا کی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت الحم ہے بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب سات سو گناہ کر دیئے ہیں اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی اس عورت نے آپ سے کہا اے محمد میری طرف دیکھئے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امد آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے فرض نماز کو چھوڑنے والے زکاة ادا نہ کرنے والے بدکاری کرنے والے رہزنی کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے کچلنے والے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا گرس انہیں ذرا بھر محلت نہیں دی جا رہی تھی اپنے مال میں زکاة ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیترے لٹکے ہوئے تھے اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زکوم درک کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے زکوم درک کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہر اللہ ہے کہ اس کی کرواہڑ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درک نہیں کر سکتا اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مزاک اڑانے والوں کو بھی یہ درک کھلایا جائے گا اس درک کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئیں گے بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترقوان لگے ہوئے تھے ان دسترقوانوں میں سے کچھ نہائیت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے ان کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھی لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے یا یہ وہ عورتیں تھی جن کے خاون تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھی سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریاء میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واز کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے ان کی زبانیں اور ہونڈ لوہیں کی کینچیوں سے کٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراں پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کٹنے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی محلت نہیں مل رہی تھی چوگل خوروں کے ناخن تامبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے مسجد اقصہ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا اس سے نہائی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبو دار تھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی وہ آواز کہہ رہی تھی میرے عشرت قدے میں ریشم موتی سونا چاندی مونگے شہد دودھ اور شراب کے جامو کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا سن لے جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے جو مجھ سے مانتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا جو مجھے کرز دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلہ دوں گا جو مجھ پر توقل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا میں ہی سچا مابود ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرا وعدہ سچا ہے غلط نہیں ہوتا مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے یہ سن کر میں نے کہا بس اے میرے پروردگار میں خوش اور مطمئن ہوں دوزہ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وعدی میں پہنچے وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی آپ نے بدبو بھی محسوس کی آپ نے پوچھا جبرائی یہ کیا ہے انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے یہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار مجھے وہ غزہ دے جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری زنجیرے اور بیڑیاں میری آگ میرے شولے گرمی گرم ہوا پیپ اور غزہ کے دوسرے ہیبتناک سمان بہت بڑھ گئے ہیں میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سن کر جہنم نے جواب دیا بس میں خوش ہو گئی اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی اس کی شکل عبدالعزا ابن قطن جیسی تھی یہ عبدالعزا جہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائی گئے ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کے ہاتھ بھر گیا تھا وہ لوگ انگاروں کو اپنے موں میں ڈالتے تھے آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہے جواب میں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہے انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہے جن کو اللہ تعالیل نے پاک دامن عورتے یعنی بیویاں دیں تھیں مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خوابن کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم میں پہلوان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے ان سے کہا جا رہا تھا یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے آپ نے دریاء فرمایا یہ کون لوگ ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہے جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گمبت دیکھے وہاں کی مٹی مشک کی تھی آپ نے جنت میں انار دیکھے وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے ساتوں آسمانوں کی سیر کی سیر کے بعد آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا یہ بیری کا ایک درخت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتحہ کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا اس سے دو نہریں پوٹ رہی تھی ایک کا نام کوسر اور دوسری کا نام رحمت آپ فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا ایک روایت کے مطابق صدرت المنتحہ کی جڑ سے جنت کی چار نہریں نکل رہی ہیں ان میں سے ایک نہر پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے اسی وقت صدرت المنتحہ کے پاس آپ نے جبرائل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کے چھے سو پر ہے اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے ان پروں سے رنگہ رنگ موٹی اور یاکوت اتنی تداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو ملوم ہے پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا جبرائل وہی رہ گئے بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے یہاں آپ نے لوحے محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہت کی آواز سنی یہ تقدیر کے کلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے اس تفصیل سے ملوم ہوا کہ جبرائل علیہ السلام صدرت المنتحہ سے آگے نہیں گئے اور یہ بھی ملوم ہوا کہ صدرت المنتحہ ساتھویں آسمان سے اوپر ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش العظیم کے دائیں طرف ہے ایک روایت میں ہے کہ جبرائل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتھویں آسمان کے اوپر گئے وہاں ایک نہر پر پہنچے اس میں یاکوتوں موتیوں اور زبرجت کے کھیمیں لگے تھے اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا جبرائل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاکوت اور زمرت کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا میں نے ایک جام اٹھایا اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبوت دار تھا آپ فرماتے ہیں جبرائل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے صدرت المنتحہ تک پہنچے اس کے پاس حجاب اکبر ہے حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا اب آپ آگے تشریف لے جائے آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تک تک پہنچ گیا اس پر جنت کا ریشمی کالین بچھا تھا اسی وقت میں نے جبرائل علیہ السلام کی آواز سنی وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے آپ سنیے اور عطاعت کیجئے آپ کلامِ الٰہی سے دہشہ زدہ نہ ہو چنانچہ اس وقت میں نے حقِ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا میں فوراں سجدے میں گر گیا پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لئے جنت حرام رہے گی اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لئے جنت حرام رہے گی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوسر آپ کو عطا فرما دی ہے اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہو گئے اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہوئیں پچاس نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں یہاں تک کہ ان کی تعداد پانچ کر دی گئیں تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ پانچ نمازیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا ثواب دس کے برابر ہوگا اور اس طرح ان پانچ نمازوں کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ملے گا آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے دس نیکیوں کے برابر لکھوں گا اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے میں لکھا دیکھا صدقے کا صلح دس گناہ ہے اور قرض کا صلح اٹھارہ گناہ ہے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے دوران جہنم کے دروغہ مالک کو دیکھا وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے اس کے چہرے پر گصہ اور غزب رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا دروغہ نے سلام کا جواب دیا خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکر آیا نہیں اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ وسلم سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکر آ کر میرا استقبال کیا مگر دروغہ جہنم نے مسکر آ کر بات نہیں کی اس پر جبریل علیہ وسلم نے کہا یہ جہنم کا دروغہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہستا اگر یہ ہنچ سکتا تو صرف آپ کے لئے ہی ہستا یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی بعض لوگ میراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی جسم ساتھ نہیں گیا تھا اگر یہ دونوں باتیں ہوتیں تو پھر میراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے میراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا میراج صرف روح کو ہوتی تو مشرقین مکہ مزاق نہ اڑاتے جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مزاق بھی اڑایا خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مزاق اڑاتا میراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاع پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خموشی اختیار کریں کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے یعنی میراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا جس کے باعث یہ موجزہ نہائیت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا میراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت ملوم ہو جائے میراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دو دو رکت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک ملوم نہیں تھی جبریل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی یہ زہر کی نماز تھی اسی روز اس کا نام زہر رکھا گیا اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی چونکہ دوپہر کو عربی میں زہرہ کہتے ہیں اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑی جاتی ہے اس نماز میں آپ نے چار رکھت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑا اسی طرح اثر کا وقت ہوا تو اثر کی نماز ادا کی گئی سورج گروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی یہ تین رکھت کی نماز تھی اس میں پہلی دو رکھتوں میں آواز سے قرآن کی گئی آخری رکھت میں قرآن بلند آواز سے نہیں کی گئی اس نماز میں بھی زہر اور اثر کی طرح حضرت جبرائل علیہ السلام آگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدع بھی تھے اور امام بھی رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ موظمہ میں رہے اسی کی سمت میں مو کر کے نماز ادا کرتے رہے جبرائل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نماز پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں اس طرح یہ پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں ایسے لوگ سریعاں گمراہی میں مبتلا ہیں نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہوں گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں پانچ ہیں حدیث کے منکر پانچ نمازوں کا انکار کرتے ہیں وہ صرف تین فرض نمازوں کے قائل ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف تین نمازوں کا ذکر آیا ہے حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ دوسری یہ کہ جب آحادیث سے پانچ نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی پانچ نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء لکھا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ حواس یعنی پانچ حصے رکھی ہیں انسان گناہ بھی انہی حصوں کے مطابق کرتا ہے یعنی آنکھ کان ناک مو ازاؤ جوارے یعنی ہاتھ پاؤں لہٰذا نمازیں بھی پانچ مقرر کی گئیں تاکہ ان پانچوں حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان پانچوں نمازوں کے ذریعے دل جائیں اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ مراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے موجودہ ترقیہ آفتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات کا ایک عظیم خلاہ ہے انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلاہ کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیل گو حد نظر آتی ہے اسی نیل گو حد کو انسان آسمان کہتا ہے لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہیں اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے بعض آیات میں ساتوں آسمان کا ذکر ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے نہ کہ نظر کا دھوکہ الحمدللہ میراج کا بیان تکمیل کو پہنچا ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا